الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ سورہ احضاب کے مضامین چل رہے تھے پارہ نمبر بیس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کا ذکر فرمایا ہے اور بطور خاص ازواج متحرات کو اہلِ بیعت فرمایا ہے یہ بادہ نشین فرما لیں اہلِ بیعت کا سب سے پہلا اولین مستاق پیغمبر پاک کی بیویاں ہیں اور اس کے بعد پیغمبر پاک کی بیٹیاں اور داماد ہیں اولاد ہیں تو اہلِ بیعت کا پہلا مستاق پیغمبر کی بیویاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں پیغمبر کی بیویوں کو آہلِ بیعت فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعی امت کو بات سمجھائی ہے کہ خواتین کو گھر میں رہنا چاہیے بلا ضرورت باہر نہیں جانا چاہیے ضرورت پیش آجائے تو بند سور کے باہر نہ نکلیں آواز کو یوں نہ پیش نکالیں کہ جیسے بندے کے اندر رغبت پیدا ہو یہ باتیں سمجھائی ہیں اور پھر مرد اور دونوں کے بارے فرمایا کہ جو اطاعت کرتے ہیں نماز کی بابندی کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں شرمگاؤں کی افاظت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عجر عطا فرمائی اور پردے کا فرمایا ہے کہ پردے کا بہت احتمام کریں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو ایمان والی عورتوں کو سب کو یہ بات سمجھاؤ پردے کا احتمام کریں حضرت زین اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ نے قصہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت زینب کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے حضرت زید کے ساتھ ہوا ہے ان کا پس میں نبانی ہو سکا طلاق ہوئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا ہے تو یہ رسمِ بد کو ختم کر دیا گیا پرغمبر کے عمل کے ذریعے کہ مو بولی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے مو بولے بیٹے کی بیوی یعنی بہو مو بولا بیٹا اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے تو یہ مسئلہ سمجھا دیا گیا کہ مو بولا بیٹا اس کی بیوی سے بھی جب وہ طلاق دے تو نکاح کر سکتے ہیں اسی طرح مو بولی بیٹی یہ حقیقی بیٹی نہیں ہے اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا نام لیا ہے فلم ما قضا زیدن نام لیا ہے حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح زمین پہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے آسوانوں پہ کیا ہے بھارہ یہ دونوں کا یہاں ذکر فرمائے پھر ختم نبوت کا مسئلہ بیان فرمائے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کو نبی ماننا بھی ضروری ہے اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے جو شخص آپ کو نبی نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اسی طرح جو نبی مانے آخری نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے آگے پھر کچھ اجتماعی عداب بیان فرما دیئے گئے ہیں کہ جس کا گھر ہو اس اجازت کے بغیر داخل نہ ہو اگر کچھ دعوت پر بلائے دعوت کے بعد وقت ضائع نہ کرو چلے جاؤ اور غیر محرم سے کچھ چیز مانگو تو پردے کے پیچھے مانگو یوں کچھ عداب بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ احضاب کے آخر میں بیان فرما دی ہیں سورہ سبا سبا ایک ملک کا نام ہے چونکہ سورت میں سبا کا ذکر ہے اس لئے سورت کا نام ہی سورہ سبا ہے اس سورت میں قیامت کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے توحید رسالت اور قیامت یہ تین عقائد ایسے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ بار بار ذکر فرماتے ہیں بار بار ذکر فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا آل سبا کی قصے کو بیان کیا حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی ہے پھر آپ کا موجزہ ہے جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی ساتھ پڑتے تھے آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے بھی آپ کے ساتھ زبور پڑتے تھے اور حضرت دعود علیہ السلام کو موجزہ ہے کہ لو آپ بالکل ان کے ہاتھوں میں نرم تھا جس طرح nem کوئی چیز ایسے ریشم ہمارے ہاتھ میں نرم ہے لوہاں ان کے ہاتھ میں نرم تھا جیسے چاہتے ہو سی ہو جاتا تھا ان کے بیٹے سلمان علیہ الصلاة APPLAUSE اللہ نے ایسی بادشاہت دی ہے کہ ان کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی پھر حضرت سلمان علیہ الصلاة والسلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے حضرت سلمان علیہ الصلاة والسلام چونٹی بولیاں جانتے ہیں جنات پہ اللہ نے حکومت دی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت سر کام ایسے تھے تو جنات سر انجام دیتے تھے ہنڈیاں پکا رہے ہیں تعمیرات کا کام لے رہے ہیں مسجد جو آپ چاہتے ہیں ان سے بنواتے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ اللہ پاک نے یہ نعمت ان کو عطا فرمائی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَ عَلَيْهِ الْمُوتِ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لکڑی کے سہارے کے اوپر کھڑے ہیں اور جنات یہ سمجھنے کہ آپ اس دنیا میں ہیں اور کام چل لیں جب اللہ نے موت کا فیصلہ فرمایا تو جس لاتھی کا سار لے کر کھڑے تھے اس کے اندر اللہ پاک نے سیوک لگا دی ایک کیڑا ہے وہ اس کو کھاتا رہا جب کھایا تو وہ لاتھی گری سلیمان علیہ السلام گر پڑے پتہ چلا بھی سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو یہاں ان کا موت کا ذکر بھی کی ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر مشرقین کی بات فرمائی ہے شرق کو پہلے دلائل سے رت کیا پھر فرمائے خیامت کا دن ہوگا مشرق کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَبْنِ اَنَّا اللَّهُمْ تَنَاوَشْ مِنْ مَقَانِ بَعْتِ وقت گزر گیا ہے یہ دارالجزا ہے دارالعمل نہیں ہے اب ایمان لانے سے کیا ہوگا وقت گزر گیا تو یہ اللہ نے آخر میں اس کا ذکر فرمائے سورة الفاطر الحمدللہ اللہ فاطر استماوات والارض فاطر کا معنی ہے پیدا کرنے والا کیونکہ الفاطر کا ذکر ہے اس لئے سورت کا نام بھی سورة الفاطر ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید کے دلائل بیان فرمائے شرق کا رت کیا ہے دلیل کی طاقت کے ساتھ رت کیا ہے اور پھر اس میں بطور خاص اللہ تعالیٰ کے بات سمجھائی ہے اللہ کا حلم ہے کہ اللہ فوراں معاخضہ نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ اگر معاخضہ فرمائے اور فساق مجرمین کے جرم کی وجہ سے تو دنیا میں کوئی باقی نہ رہے اللہ سب کو مٹا کے رکھ دے کیوں؟ یہ دنیا تو ساری اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے ہے جب نام لینے والے انسان نہیں ہیں تو باقی چیزوں کو رکھنے کے پیدا کیا ہوگا؟ نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی آسمان و زمین، شمس و قمر، ہوا سب انسان کے لیے انسان بیدا فرمے اپنی عبادت کے لیے جب یہ عبادت نہیں کرے گا تو پھر چرین پرین سب چیزیں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تو اللہ کا حلم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محلت دیتے ہیں اور ایک وقت تک اللہ تعالیٰ جب جائے خطا فرمائے پھر یہاں پارہ نمبر بائیس کے آخر میں سورہ آسین ہے کچھ حصہ اس کا پارہ نمبر بائیس میں مختصر سا اور زیادہ پھر آگے پارہ نمبر بائیس کے اندر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے